بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی وڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پرمنٹ فلاورنگ کرنے والے پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس پلانٹ کا نام ہے اگزانیا پلانٹ اور آج ہاں اگزانیا پلانٹ کی کٹنگ کو لگانے کا طریقہ اور اس کی کیئر اور اس کے علاوہ نرسری میں اگزانیا پلانٹ کی کٹنگ کو کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کی کیسے کیئر کی جاتی ہے تو نرسری والے بھائی سے بھی بات کریں گے تو ویڈیو کو یعنی تک لازمی دیکھیں جانب پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو گزانیا پلانٹ میں دو قسم کے گزانیا پلانٹ کو لگایا جاتا ہے جس میں سے ایک پرمنٹ گزانیا پلانٹ ہوتا ہے جس میں اورنج کلر کا بڑا سا پھول ہوتا ہے خوبصورت سا پھول کھلتا ہے تو یہ جو ہے یہ پرمنٹ پلانٹ ہوتا ہے اور یہ سالہ سال جو ہے وہ ہمارے گارڈن میں لگا رہتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ایک ہائیبرنٹ وڈائیٹی بھی ہوتی ہے جس میں سے ڈیفرنٹ کلر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پرمنٹ نہیں ہوتے وہ صرف سیزنل پلانٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرمنٹ گزانیا پلانٹ ہوتا ہے اس کی کٹنگ کو بھی ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں لیکن جو دوسرا ہائیبرنٹ وریائیٹی وائلہ ہوتا ہے اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے لیکن زیادہ آسانی سے نہیں چلتی تو پرمنٹ گزانیا پلانٹ یا دوسرا ہائیبرنٹ وریائیٹی وائلے پلانٹ کو بھی ہم کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں اور بیچ کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں لیکن کٹنگ سے لگانا تھوڑا آسان ہوتا ہے جیسا کہ آج کل جو گزانیا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ کو لگانے کا جو سیزن ہے سردیوں میں ہم اس کی کٹنگ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور آج کل نرسریوں میں یہ لگایا بھی چاہ رہا ہے اور یہ تقریباً پندرہ جنوری تک اس کی کٹنگ کو نرسریوں میں لگایا چاہے گا یعنی کہ دسمبر سے لے کے پندرہ جنوری تک ہم اس کی کٹنگ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گزانیا پلانٹ کا ایک بڑا سا پلانٹ ہے مدر پلانٹ ہے تو اس کو ہم پورٹ سے نکالیں اور اس میں سے جتنے بھی اس کے پلانٹ بنے ہوئے ہیں ان سب کو ایک ایک الگ لگ کر کے جیسا کہ آپ اینڈ پی وڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ نظری والے لگا رہے ہیں تو اس رہا ہم ایک بودے سے ایک بڑے والے بودے سے اس کے ایک ایک پلانٹ سے کم از کم ایک بودے سے ہم دس سے بیس بودے جو ہیں وہ بہت ہی سانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اگزانیا پلانٹ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کی جو ہم میٹی دیار کریں گے اس کے لیے ہم اس کو نارمن گارٹن سائل یا بالو میٹی یا پھر اس میں حلقہ پرمکازہ گوبر ہوئے رہا ملا کہ بھی ہم اس کے میں سے اگزانیا پلانٹ یا اس کی کٹنگ کو لگا سکتے ہیں تو کٹنگ کو لگانے کے بعد ہم اس کو کوشی کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اگر سردی یا کورا وغیرہ پٹ رہا ہے تو کوشی کریں جس پہ بہت زیادہ دوب وغیرہ نہ پڑے تو کم دوب والی جگہ پر لگائیں اور اس میں ہلکی بھلکہ سا پانی اس کو دیتے رہیں تو یہ کٹنگ بھی چل جائے گی تو اگزانیا پلانٹ کی جو فلاورنگ ہے وہ زیادہ بیس ٹائم جو ہے وہ فروری سے لے کے مارچ تک بہت ہی زیادہ اچھی فلاورنگ کرتا ہے جیسے ہی اپریل مائی جون گرمی کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس پلانٹ کی گروز جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی فلاورنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس پلانٹ کو فل دوب فل ہیٹ یا گرم جگہ پر رکھیں گے تو یہ پلانٹ آستا آستا مر چاہے گا تو لہٰذا اس کو فل گرمی میں کوشی کریں گے کسی بھی شیڈی ایریا میں تھنڈی جگہ پر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں کم دوب آئے تو یہ جو پلانٹ ہے یہ پرمنٹ طور پر ہمارے گارو یا گارڈن وغیرہ میں لگا رہے گا اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور اس کی کٹنگ کو لگانے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کم گرمی والے مہینوں میں جیسا کہ ابھی سردیوں میں اس کی کٹنگ ابھی لگائی جا رہی ہے تو اس کی کٹنگ کو ہم می جون چلائی وغیرہ کے مہینوں میں نہیں لگا سکتے یہ گرو نہیں ہوگی کیونکہ یہ گرمیوں میں گرو نہیں ہوتا لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو فلاورنگ ہے وہ تب تک اچھی یا اس طرح کی نہیں ہوتی جب تک اس کے اوپر ہلکی بھلکی سی سن لائٹ نہ پڑے تو اس کی فلاورنگ کے لیے اس کو دو تین گھنٹے کی صبح یا شام کی دوب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ اچھی سی فلاورنگ دیتا رہے گا تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ہائی ہو کہ میں نے آپ کو غزانیا پلانٹ کے بارے میں کافی معلومات جو ہیں وہ دیے دی ہیں تو ویڈیو اچھی لگے دوسرے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو اب چلتے ہیں نیرسٹری والے بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے غزانیا پلانٹ کی کٹنگ کو لگا رہے ہیں اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں تو یہ آپ لیٹ لگا رہے ہیں یا ٹھیک ہے ٹائم آپ بھی لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں آچھا صحیح ہے زنوری پندرہ تاریخ تک آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ادھر پھول بھی لگ گئے ہیں وہ کوئی دوسری قسم کا ہے وہ موسمی ہے آجا وہ ہاں یہ صدا بار ہے اس میں صرف ایک کلر پھول ہے یہ میں نے لگایا ہوا ہے ایک کلر کا پھول ہے بلکل اس میں پانچ ایک کلر کے پھول ہے اور صحیح بار اس کی جڑے بھی ہو جاتی ہیں ہاں اس کی جڑے بھی ہو جاتی ہیں بلکل یہ اصل میں دوب میں اس کا پھول بڑا زبردست کل جاتا ہے بھئی ہم نے رات پھول آئے تو اس وجہ سے آچھا پھول بند ہے ٹھیک ہے یہ ابھی دوب نکلے گی صحیح ہو جائے گا جڑے ہوتی ہیں یہ اس کی چھوٹی سی جڑ ہے اور یہ اس کو اس میں بس یہ لگے اس طرح اگر آپ شاپر دینے یا سائے پہ بھی لگا سکتے سائے پہ لگا دیں بس پانی شاہ نہیں دینے یہ خراب نہیں ہو یہ خراب نہیں ہو یہ اور بھی بچے کہیں اور بھی بڑے گا ایک پودے سے سال میں تقریباً یہ ڈیٹھ سو تک بچے دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا زبردست ہے